اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکی کے بارے میں اور جانیں گے ٹرکی کا کل رکبہ کتنا ہے اس کی کل عبادی کتنی ہے اس کے علاوہ چند امیزنگ چیزیں جو یقیناً آپ کے نالج میں اضافہ کریں گی اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز برویت اور بہت آسانی آپ تک پہنچتے رہا کریں ناظرین ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی سمیت دنیا کے دیگر ممالک جانے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ ترکی میں اتنی خوبصورت امارتیں مساجد میوزم اور پارک وغیرہ موجود ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اس کے علاوہ ترکی وہ ملک ہے جہاں ایشیا اور یورپ دونوں برازموں کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ترکی ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور کیونکہ اس ملک کا ایک حصہ یورپ میں ہے اور دوسرا ایشیا میں آتا ہے تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت حدی خوبصورت ہے ویورز کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹمان امپیر اگر دو سال تک مزید قائم رہتا جس کا کیپیٹل یعنی کہ دارالحکومت ترکی ہی تھا تو یہ دنیا کو فتح کر سکتے تھے مگر ناظرین مسلمانوں کے آفسی تلافات کی وجہ سے یہ امپائر خود بکھر گیا اور آج یہ ترکی تاکی محدود ہے عبادی کے لحاظ سے ترکی دنیا کا سولوہ بڑا ملک ہے ویورز صحیحت کے اعتبار سے ترکی ایک قید جنت ہے یہاں پر ہر سال تقریباً 35 لاکھ سے زائد ٹورس آتے ہیں دیارت تفریق کے لحاظ سے ترکی دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور اس لحاظ سے دنبول شہر میں مجود حاجیہ صوفی مسجد قابل ذکر مسجد ہے جو کہ ہزاروں سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اسے پہلے ایک چرچ اور پھر مسجد اور اسے اب ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اٹھنے سے دیسوی تیک ترکی مذہبی اعتبار سے کافی لیٹرسٹ ملک مانا جاتا تھا مگر ترکی کو مارڈرن بنانے میں مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک نے قلیبی کردار ادا کیا جب 1921 میں وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے آتے ہی اس ملک کو سیکلورزم کی راہ دکھائی اور اس کے لیے ہر حد تک چلے گئے کہ 1927 سے پہلے ترکی ایک مسلم ملک ہوا کرتا تھا مگر اس کے بعد اس کو قانونی طور پر سیکلورزم کلہار دے دیا گیا ناظرین ترکی کا دار الحکومت انتارہ ہے جسے انکارہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بے حدی کمال کا سٹی ہے اور اس کے علاوہ ترکی کا شہر استمبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کا آدھا حصہ یورپ میں اور آدھا حصہ ایشیا میں آتا ہے یہ شہر قدیم ہے ریلوے ٹینل سے بھی مشہور ہے جسے دنیا کی پرانی اور سب سے بڑی ٹینل ہونے کا احزازہ سے لے ناظرین استمبول کو قدیم زبانے میں آناتوریا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اس کا نام بازلتین بھی ہوا کرتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام تبدیل ہوتا رہا یہ استمبول دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک ہے تو دوستوں یہ تھے ترکی کے بارے میں کچھ دلچسپ بقائے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی وڈیوز آپ کو بہر ویگت اور بہت سانی ملتے رہا کریں ایک نئے وڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس ور وانچنگ اللہ حافظ